پھر پانچ میں کلمہ میں جو جسمانی دکھ کا کلمہ اس میں آپ مقدس لکہ انیس کی اٹھائیس سے انتیس میں فرماتے ہیں میں پیاسا سا میں پیاسا مسیح خداوند جان کنی کے عالم میں دی ہائیڈریشن کی اعتبار سے اس وقت وہ پیاس محسوس کرتے تھے فیزیکلی لیکن اس کے پیچھے روحانی مانا بھی ہے جب میں مطی کی انجیل کا مطالعہ کرتا لوکہ کی انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں تو یسو مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے یسو زندگی دا والی پتر عبدہ تے پھرے گلی گلی پاپیاں نو لبنا لکھا ہوا ہے کہ وہ گلیل اور اس کے اردگرد کے گاؤں میں جا کر بیماروں کو شفا دیتا اور گنہگاروں کے لیے نجات کا سبب ہوتا اور جو لوگ بدروں گرفتا تھے ان کو آزاد کرتا وہ کیوں گاؤں گاؤں جاتا اور شہر بشہر جاتا تھا کیوں وہ عرش کو چھوڑ کر فرس پر آیا اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ ادم سے خدا سے چھوٹا ہوا اور الگ ہوا ہوا اور جدا ہوا ہوا انسان صدا جدا نہ رہے بلکہ خدا کے ساتھ خدا باپ کے ساتھ اس کا پھر سے ملاب ہو جائے اور یہ پیاس اس کو لے کر اس دھرتی پر آئی اور میری عزیزوں اس ملک کے اٹھانوے فیصد لوگ وہ ہیں جن کے لیے مسیح آج بھی پیاسا ہے آج بھی پیاسا ہے میں اور آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں چرچ بیلڈینز کے اندر بیٹھ کر ڈگڈگیاں بجانا آسان ہے ہاللویا کہنے آسان ہے باہر کوئی مشکل نہیں ہے لیکن خداوند کہتا ہے میری طرف سے کام جائے گا کہ سوسائی بمرز کو جا کر میرے بارے میں بتاؤ ہماری تو ہوا نکل جاتی ہے جب یہ سنتے ہیں ہم تو لیکن یسو مسیح کہتا ہے کہ تمہیں جانا اور ان کو بتانا ہے وہ آج بھی یہ پیاس محسوس کرتا ہے